السلام علیکم دوستو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے فاس کسی نے ایک پرندہ بتور تحبہ بیجا اپنے اسے قبول فرما کر پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا آپ رحمہ اللہ نے فرمایا مجھ اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا اے جنید افسوس ہے کہ تو تو اپنے دوستوں سے ملاقات کالو تو فٹائی اور مجھے میرے دوستوں سے ملنے سے دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے مجھ اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چول دیا الٹی وقت وہ کہنے لگا پرندہ یا جنور جب تک اللہ کی ذکر میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے اور جہاں اس پر غفلت تاریخ ہوتے ہیں قید میں مفتلا ہو جاتا ہے اے جنید میں یاد الہی اسی صرف ایک دن غافل رہا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجرے کے سخت سزا بگتنا پڑی ہائے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اکثر اوقات اللہ کی ذکر سے غافل لہتے ہیں اے جنید میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر الہی سے غافل نہیں رہوں گا یہ کہہ کر وہ فرندہ اول گیا پھر دوستو فرندہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے زیارت کے لئے آتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پردانی وغیرہ بھی رکایا کرتا جب حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے وفات ہوئی تو یہ فرندہ بھی زمین پر گر کر اسی وقت مر گیا اس لئے لوگوں نے جنید بغدادی کے قریب اس فرندے کو دفن کیا بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا چونکہ اس فرندے پر میں نے رحم کیا تھا اس لئے اللہ نے مجھ پر بھی رحم کیا جی ہاں دوستو مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے کہ ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں کیونکہ حدیث میں آتا ہے یعنی کہ اس شخص کا مثال جو ذکر اپنے رب کا کرتا ہے اور اس شخص کا مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ و زندہ کا ہے یعنی کہ جو ذکر کرتا ہے دوستو وہ زندہ ہے دل کے لحاظ سے اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے دل کے لحاظ سے موسیقی